سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ان ساری باتوں کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ جانتے ہیں کتاب آرہ اس سے آدم علیہ السلام کے تذکرے میں یہ بات آتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ عرض کی کہ اے پروردگار اس دنیا میں آنے کے بعد معاملات بڑے مختلف ہو گئے ہیں جب میں جنت میں تھا تو کسی شیعہ کا غم نہ تھا ہر شیعہ مہیا کر دی جاتی تھی جو چاہتا تھا مل جاتی تھی پر یہاں آ کر رزق اور روٹی کی طلب کے شغل میں لگ گیا ہوں دنیا کی زندگی میں تذبیحات و عبادات اس لیول پر نہیں کر سکتا جیسا کہ جنت میں میسر تھی تمہیں اپنے گمان میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ تمام اوقات میں تیری تذبیح سے تیری عبادت سے غافل ہو جاتا ہوں جب دنیا کی اس رزق اور روٹی کی طلب کے شغل میں لگ جاتا ہوں تو اس پر اللہ تعالی نے ایک مرغ زمین پر اتارا اور اس کو ملائکہ کی تذبیح و دعا کی آواز سننے کی صلاحیت دے دی اس طرح مرغ پہلا پالتو جانور ہے جسے آدم علیہ السلام نے مخلوقات میں سے پالا چنانچہ مرغ جب بھی فرشتوں کی تذبیح کی آواز سنتا ہے تو فوراں خود ہی روئے زمین پر تذبیح شروع کر دیا کرتا اور اس کی تذبیح کی آواز سن کر حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کی تذبیح شروع کر دیتے یعنی مرغ نے آدم علیہ السلام کے لیے وہ ریمائنڈر کا ایک کام کیا کیونکہ آدم علیہ السلام نے ریمائنڈر مانگا تھا کہ باری تعالیٰ ایک ریمائنڈر کا بھی احتمام ہو جائے تو مرغ نے اس ریمائنڈر کا کام کیا اب ہم جس دور میں گزر گئے ہیں ریمائنڈرز تو ہمارے ہاتھوں میں ہیں ہماری جیبوں میں ہیں میں بات کر رہا ہوں موبائل فون کی موبائل فون پر آپ الارمز بھی سیٹ کر سکتے ہیں ریمائنڈرز بھی سیٹ کر سکتے ہیں ایسی اسلامی ایپس بھی آتی ہیں جو خود دن میں کئی دفعہ آپ کو ریمائنڈر دیتی ہیں کہ اشراق کی نماز کا وقت ہو گیا ہے یا اللہ کی تذبیح کر لو یا اللہ کی حمد بیان کر لو نماز پڑھ لو نماز کا وقت ہو گیا ہے باز آپ تا اذان آن کر سکتے ہیں آپ وہ اذان کے ٹائم پہ وہ اذان دے دے گی ایپ ایمین انسان کے لیے اتنی سہولت پیدا ہو گئی ہے اور اس کے لیے کوئی بہت ہائی فائی فون بھی نہیں چاہیے سمپل سے سیٹ سستے سے انڈرویڈ فون مل جاتے ہیں ان میں بھی وہ ایپس چل جاتی ہیں تو بارال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جہاں ہم نے کتاب عرائز سے اس پہلے جانور کے بارے میں دیکھا ساتھ یہ بھی تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے انبیاء کو رسولوں کو کس شیع کی رغبت رہتی تھی کہ اللہ سے تعلق جڑا رہے اللہ سے تعلق جڑا رہے اسی پر ان کی محنت مرکوز تھی تو ہمیں بھی چاہیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ہماری ذہن میں بھی یہی بات چلتی رہے کہ یہ تعلق نہ ٹوٹے رب سے تعلق جڑا رہے اور وہ کیفیت برقرار ہو جائے کہ رب تعالیٰ کہے کہ یا ایتوہا نفس المطمئنة ارجعی الى ربک راضیتا بمرضیه فادخلی فی عبادي وادخلی جنتی کہ ایت منان والی جان یا ایتوہا نفس المطمئنة ارجعی الى رب کی راضیتا بمرضیه چل اپنے رب کی طرف وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی تو آ تو صحیح تو میرے بندوں میں داخل ہو جا میں تجھے اپنی جنت میں داخل کر تو میرا بندہ تو بن بندہ تو بن بندہ بننے میں اور بندہ ہونے کا شور کرنے میں بڑا فرق ہم نے بندے ہونے کا شور مچا رکھا ہے کہ انا عبداللہ یا انا امیت اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں یا میں اللہ کی بندی ہوں امد کہتے ہیں عربی میں بندی کو عبد کہتے ہیں بندے کو انا کہتے ہیں میں تو ار عبداللہ اور ار عمداللہ کے شور سے باہر نکلو اور محنت یہ کرو کہ وہ وقت آئے کہ اللہ عز و جل ہم سے کہے کہ یہ میرا بندہ ہے یہ مقام ہو اس کی محنت کرو اور اخلاص کے ساتھ اس کی محنت کرو پھر جب بندے کا ذہن ادھر لگ جائے نا پھر یہ لوگوں کی باتیں بے معنی معلوم ہوتی ہیں آپ کو بڑی حیرانی ہوگی میرے پاس زیادہ تر سوالات جو آتے ہیں وہ لوگوں کے لوگوں سے دل دکھے ہیں کوئی شوہر سے پریشان ہے کوئی بیوی سے پریشان ہے شوہر سے پریشان لوگوں کی تو کسرت ہے اسی طرح کوئی کسی اور سے پریشان ہے کیسا ساتھ سے پریشان ہے کوئی نندوں سے پریشان ہے کوئی سسرال سے پریشان ہے کوئی کسی سے پریشان ہے یہ لوگوں کے جھگڑے ہیں ہم لوگوں کے جھگڑوں میں کیوں انچے پڑے ہیں کیونکہ ہماری نظر ہی نہیں ہے ادھر جو ہمارا مقصد ہے ہمیں یہ لوگ ہی دوبائے جا رہے ہیں ہم اس غم دنیا سے نکلے ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم سب کسی درخت کے سائے کی تلاش میں ہیں کوئی درخت ہو سایہ دار اس کے نیچے جا کے کھڑے ہو جائے لیکن درخت بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ درخت بن گئے تو سایہ تو دیں گے پر ہمیں سایہ کون دے گا وہ اسی فکر میں گھلے جا رہے ہیں انہیں یہ خبر ہی نہیں ہے کہ تم درخت بنو تو صحیح وہ رب کائنات تمہیں خود پروان چڑھا تمہاری ضرورتوں کو خود پورا فرما دے گا اس لیے اپنے ذہن کو کہاں مرکوز رکھنا ہے اس رب کی طرف آسان نہیں ہے یہ کام جوش میں آ کے ہمیں ایک لمحے کو کہتے ہیں کہ ایسی کی تیسی دنیا کی جاؤ کھڑے میں ایک دن گزرتا ہے پھر واپس بیک ٹو کہ یار اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا اس لیے جس کا دماغ اور دل اس رب کی یاد میں محب رہتا ہے اس نے پھر اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا کہ فکر نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھو میں اپنا فرض پورا کرتا رہوں یہ میری ذمہ داری ہے وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہا وہ جواب دے ہے وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہا اس کو بہانہ بنا کر میں بھی اپنے فرض سے کوتاہی کر لوں تو میں تو پکڑا جاؤں گا نا بھئی میرے ذمہ اللہ نے ایک فرض لگایا تھا میں ٹسل میں آ کے کہا کہ نا نا وہ بھی تو اپنا فرض نہیں کر رہا میں بھی نہیں کرتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے اس کے عمل کا حساب لینا ہے تم دوسروں کے کیے کی وجہ سے اپنے عمل کیوں خراب کرتے ہو تم اپنا صفحہ تو صاف رکھو ایکسپیکٹیشنز ہم نے بہت رکھ لی ہیں لوگوں سے فلانے نے میرے لیے یہ نہیں کیا فلانے نے میرے لیے وہ نہیں کیا اور ہم کام بھی لے کا نہیں کرتے لوگوں کے لیے تو اس لیے لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز زیرو رکھو رب سے لو لگاؤ اسی سے مانگو وہی دے گا اور اپنے فرائض جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ کرتے رہو ان کے ساتھ صاحب آخر کب تک سوال آتا ہے میں اس سوال کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سوال جو آتا ہے اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں کب تک ہم دراصل عادی ہو گئے ہیں لوگوں سے تمغے لینے کے واہ جی واہ کیا زبردست بہو ہے جی ہماری واہ جی واہ بہترین داماد ملا ہے مجھے واہ جی واہ شہر ہو تو ایسا واہ جی واہ بیٹی ہو تو ایسی بہو ہو تو ایسی یہ تمغے ہمیں ملتے رہتے ہیں ہم خوش رہتے تو کیا ہوا یہ ساری جو اچھائیاں کی ہیں ان تمغوں کے لیے کی ہیں اللہ کے لیے تو کی نہیں یہ جو اچھی بہو بنی ہوئی تھی یہ تم دنیا کے لیے بنی ہوئی تھی اللہ کے لیے تو نہیں بنی ہوئی تھی یا جو اچھے داماد بنے ہوئے تھے تم نے تو ڈھونگ رچایا ہوا تھا کہ جب تک تعریف ہوتی رہے گی میں اچھا داماد بنا رہوں گا مجھے ویلیو نہیں دو گئے تو میں تو بڑا جلا دوں یہ نیچر ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنی ہوگی اچھے بنو اللہ کے لیے مخلوق سے کوئی اپریسییشن نہیں چاہیے کوئی کر دے نہ کرے شوڈ ناٹ میٹر اس لیول پر اپنے آپ کو لے کے آؤ پھر مخلوق کا برا برا بھی نہیں لگے گا سمجھ رہے ہیں یہ بات وہ مست رہتا ہے بندہ وہ کہتا ہے جا بے جا میں نو یار مناوڑ دے میں نو یار مناوڑ دے جا تنگ نہ کر تو بہرحال وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں اپ یور گیم اپنے سوچ کو بڑھاؤ اس کو ایک سیڑھی اوپر چڑھاؤ اور پھر دیکھو کہ زندگی میں کتنا لطف آتا ہے کیونکہ یہ تو آنے جانے ہیں سارے آج ہیں کل نہیں ہیں انہوں نے تھوڑی ہمیں جزا سزا دینی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے جو مالکی یا امید دین ہے ساری کانسنٹریشن ادھر لگاؤ امید کرتا ہوں بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھانا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چڑھیں ladder